ونیلا بک کا نام تو آپ نے جرور سنا ہوگا ونیلا فلیور میں تو آئس کریم بنایا جاتا ہے ونیلا کا دام آپ سن کے چوک جائیے گا اس کا دام ایک کیجی کا دام پچاس ہزار روپے کیجی کے حساب سے رہتا ہے ابھی اس کا مارکٹ پرائس بھاون ہزار روپے کیجی کے دام سے ہے آج کے رائٹ ہم بتا رہے ہیں ایسے تو یہ پچاس ہزار روپے آمونم رہتا ہے اور یہ اتبادن بھارت میں اب ہونے لگا ہے اور اس کا کھیتی کیسے کیا جاتا ہے آج پورا ایٹو جیٹ بتائیں گے اب آن تک اس کا ویڈیو میرا دیکھتے رہے ہیں اسے پرپروم بھی بنایا جاتا ہے اور کیسر کے بعد یہ دوسری سب سے بھارت کی بہنگی فاصل ہے اور اس کا بہت اچھا منافہ کمیا جاتا ہے اب اسے سیڈ نیٹ کے اندر میں یا کوئی پیر کے نیچے چھائی دار بنا کے اس میں لگا کے اسے اورکیڈ کے طرح گروہ کیا جاتا ہے اور تیج گرمی نہ تیج سردی تیج ورسہ یا کوئی چیز نہ ہو وہاں اسے لگایا جاتا ہے ایسے تو اسے سیڈ نیٹ کے اندر آرام سے لگایا جاتا ہے اس کا خیتی کی بات کرے تو اس کا مٹی کی بات کرے سارے چھے سے سارے ساتھ ہونا چاہیے جو کی پی اچ مان ہونا چاہیے مٹی کا پہلے جاج کروالے کیونکہ یہ مہنگا فاصل ہے تو اس کا مٹی کا جاج رہے گا تو آپ کو بہت اچھا رہے گا اور بھو بھوی مٹی بنانے کے لیے اس کو ہوروں سے جتائی دو تین بار کرا دے اور اس میں سب سے اچھا اس میں پوسک تھا تو جو چیز کی کمی ہوگی وہ سب تو جرور ڈال دے اور ایسے تو بنانیٹرہ کے روپ میں بیل کے روپ میں ہوگتا ہے اور اس کا بوہائی بیج کے روپ میں کٹنگ کے روپ میں بھی خوب کیا جاتا ہے کٹنگ لوگ لگا کے اس کا پلانٹ گروہ کروا لیتے ہیں بنیلا لگانے سے پہلے کھیت میں گڑھے کھن لیتے ہیں گڑھوں کے کس دیر دھوپ میں رکھنے دیتے ہیں اور اس میں سرے ہوئی گوور کی خات دے دیتے ہیں یا پورا کھیت میں ہی بچھا دیتے ہیں اور بیل پھائلنے کے لیے تار بان دیتے ہیں اور بیل لگانے کے پھوارے بھی دھی سے پانی دیتے ہیں جسے اس کا پانی جر ٹوٹے نہ اور سمیہ سمیہ پہ اچھی خات جیسے کچوہ کی خات اس میں سولیٹر علاوہ سولیٹر ایک کلوگرام این پی کے ماترہ ملا کر چھرکاو کرتے ہیں سولیٹر پانی میں جسے اس کا اور بھی گروہ تھو ایسے تو اسے نو سے دس مہینہ پھول اور پھلی آرے میں لگتا ہے اور اس کا پودھا کا بیل نکال لیا جاتا ہے جیسے ہی بیل نکالا جاتا ہے بیل سے ہی گروہ کروا لیا جاتا ہے یا اگر بیل سے نہ گروہ ہو تو اس کا کٹنگ یا کوئی چیزوں ایسا کر لیا جاتا ہے جسے اس کا کھیتی کے لیے بہت آرام دائک ہو اور اس کا بات کرے تو مٹی کا بات آپ اتنا سندر مٹی رکھیں جو اس کا ارام سے اس کا پلانٹ لگ جائے اور سب سے بڑا بات ہے اسے جو بھی مارکٹ میں آپ بیچنا چاہیں گے وہ مسالان سندھان سے اس کا پلانٹ بانگوا سکتے ہیں جو کی کیرل کے کونٹر بور میں ہے ایسے تو مسالان سندھان جہاں پہ اس کا کھیتی ہوتا ہے وہاں سے آپ کو پہلے ٹریننگ کر کے آنا ہوگا کیونکہ اس کا آپ کو بات کرے تو اس میں میں سب سے اچھا ہے اس کا پیداوار آپ کو پرتی بار سے پچاس سے سو پھلی یا ایک بیل میں آتی ہے جو گچھے کے آکارے میں بنتی ہے تو بیچ سے پچیس پھلی ایک ساتھ پھلتے ہیں اور پھولوں کو پراغت کرنے کے لیے اس میں آپ نے پھلیاں کا عمر سمان ہو جاتی ہیں ایسے تو پھلیاں پراغن خود ہی کر لیتی ہیں اچھا پھولوں پراغت کرنے کے لیے سابدھانی براتنی ہوگی اگر آپ اسے اگر سرنیٹ میں کر رہے ہیں تو آپ اسے اچھی طرح سے سرنیٹ کے اندر آپ اسے مدھمکھی کا ایک چھتہ مطلب ایک رکھ سکتے ہیں اور اس کا وانیلا کا قیمت ابھی تو مارکٹ میں بہت زیادہ رہتا ہے اور یہ اورکیڈ پریبار کا ہوتا ہے تو اس لیے پلانٹ پر چہر جاتا ہے پلانٹ پر چہر گیا اسے پھلنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اورکیڈ فرملی کا ایک طرح سے سمجھ یہاں اور اسے سکھا کے بنے جاتا ہے اٹھارہ سو پیسٹیس میں اس کا میکسکو میں مول نباسی تھے وہ بھارت لائے تھے اٹھارہ سو پیسٹیس میں کرنٹک میں اس کا سب سے بڑا کھیتی کیا جاتا ہے ایسے تو بھارت میں اسے پچیس سے پیسٹی ریسل چیز بہتر مانی جاتی ہے اور چھائیدار جمین ہو تو اس میں آرام سے یہ گروت کر لیتا ہے اور پی ایچ مان کا بات تو ہم بتا ہی دیئے پی ایچ مان اتنا سے کم ہو تو آپ نہیں لگائیں ایسے تو سب سے مہنگے مسالوں میں سمار ہے وانیلا دو ہزار سے ادھی اس کا جانہ بھی کھیتی کر رہے ہیں جو کی بہت کم ہے ایسے تو اس کا مارکیٹ میں جتنا بھیلو ہے اس سے کم ہی یہاں مانگایا جاتا مطلب آتا ہے کیونکہ اس سے باہر سے ہی جیدہ تر وہاں سے مانگوا کے لگایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی کٹنگ ادھیک سمیر لگے گا سمبھابت تین چار سال لگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی کٹنگ میں لگانے کے لیے اور اس کا چھوٹی چھوٹی کٹنگ دو برسوں میں کلم جر پکڑ لیتا ہے چووویس سے چھتی سینچے لگتا ہے اور بنیلا ہوگا سکتے ہیں تو اس کے لیے گملا میں بھی بنیلا کا کھیتی آج کلو کرنے لگے ہیں تو وہ دیکھ لیجے گا آپ ایک دو پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو جرور گملا میں لگا ایسے تو جیسے ہی یہ پھول دے گا اور اس کا بیج بننے سٹارٹ ہوگا اور سکھنا سٹارٹ ہوگا تو یہ گمکنا اتنا اچھا سندر اس کا سینٹ آتا ہے ایسے چالیس سے پچاس پرسنٹ آئسکریم میں تو جرور بنیلا پھلی رہتا ہے اور ہری اگتی ہے جو یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی اس کا رنگ بھیسی ایسٹ روپ سے دوسرا کلر کا بن جاتا ہے جب سکھاتے ہیں تو بھورا بن جائے گا ہم کو تو کبھی کبھی یہ دیکھنے سے یہ لگتا ہے جو وہ بورا کے آکار کا ہوتا ہے بورا ہی ہے لیکن یہ بنیلا لگ رہتا ہے ہم پہلے کہتے تھے یہ بورا والا ہے اس کا نام میں بھول رہا ہوں وہ چیز ہم سمجھ رہے تھے لیکن یہ ایسا نہیں ہے یہ ایک دام بنیلا آلگ ہوتا ہے اور ہرا ہرا ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں مجھے سندر لگتا ہے اور اس کا فلیور کا آئسکریم کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے دھنواز اتنے دیر ویڈیو دیکھیں